بچپن سے ہمیں پڑھائے جاتا ہے honesty is the best policy اور اسی honesty کی وجہ سے کسی کی جان چلی جائے گریب ماباپ کا اکلوتا سہارا بھی چھن جائے یہ گھٹنا ہے دو ہزار تیس کی جو کی بنگلہ دیش کی ہے اس حدیقان میں پورے بنگلہ دیش میں سنسنی فیلا دی تھی اور وہاں کے لوگوں میں زبردست غصہ دیکھا گیا تھا گرسے کی وجہ تھی وکٹم کے ساتھ امانویہ اتیچوار دنیا ایسے شیولی سادکی اتیقان سے بھی جانتی ہے آج ہم اس کی پوری کہانی آپ کے سامنے سناتے ہیں دوستو جیسا کی ہم نے شروع میں بتایا یہ کہانی بانگلہ دیش کی ہے اس کہانی کا مکھے کردار ہے بیس سال کا ایک بنگالی لڑکا شبلی سادک ہردوی شبلی کا جن بانگلہ دیش کے چٹو گرام نام کی جگہ پر ہوا تھا اس کا سمبند ایک بہت ہی گریب پریوار سے تھا ماتا پتا بڑی مشکل سے دو وقت کی روٹی جھوٹا پاتے تھے پیشے سے شبلی کے پتا ایک ٹرک ڈرائیور تھے بھلے ہی شبلی ایک گریب پریوار سے سمبند رکھتا تھا مگر پڑھائی لکھائی میں یہ تیز تھا اپنی پڑھائی جاری رکھتے ہوئے شبلی کالج میں ایڈمیشن لے لیتا ہے شبلی کو اچھے سے پتا تھا کہ اس کے پریوار کی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ کالج کی فیز وہ سمیہ پر دے پائے اس لئے پریوار پر بوجھ نہ بنتے ہوئے شبلی پاس کے ہی ایک چکن فارم پر بطور مینجر کام کرنے لگتا ہے اس چکن فارم پر شبلی کے علاوہ 6-7 لوگ اور کام کرتے تھے ان سبھی میں شبلی کی عمر سب سے کم تھی جو کہ شبلی پڑھا لکھا تھا اس لئے فارم کی پوری ذمہ داری فارم کے مالک دوارہ شبلی کو ہی دے دی جاتی ہے اس لئے وہاں کام کرنے والے سبھی لوگ شبلی کے آرڈر کے ایک آرڈنگ ہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں روزانہ سبھے شبلی کام کے لیے اپنے گھر سے نکلتا تھا اور شام ہونے تک کام ختم کر کے گھر واپس چلا جاتا تھا مگر 28 اگست 2023 کو ایسا نہیں ہوتا ہے شبلی سبھے کام پر تو آتا ہے لیکن دیر شام ہو جاتی ہے وہ واپس گھر نہیں جاتا ہے دیر ہونے پر شبلی کے پریوار والوں کو شبلی کی چنتہ ہونے لگتی ہے اس لئے وہ شبلی کو فون کرنے کا پریاس کرتے ہیں مگر موبائل سوچ آف آتا ہے پھر یہ لوگ شبلی کے کچھ جاننے والوں کو فون کر کے اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں مگر کہیں سے کوئی بھی جانکاری نہیں ملتی ہے اب پریوار والے شبلی کا انتظار کر ہی رہے تھے کہ رات میں اچانک شبلی کی ماں ناہد اکتر کے موبائل پر شبلی کا فون آتا ہے بہت ہی گھبرائی ہوئی آواز میں روتے ہوئے شبلی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ کچھ لوگوں نے مجھے کڈنیپ کر لیا ہے یہ لوگ جتنا پیسہ مانگ رہے ہیں انہیں دے دو اور مجھے بچا لو شبلی کی ماں آگے کچھ کہہ پاتے اس سے فیلے ہی فون کٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ لوگ شبلی سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں مگر کانٹیکٹ نہیں ہو پاتا ہے پھر کچھ گھنٹے بعد ایک بار پھر سے انجان نمبر سے فون آتا ہے اس بار فون کرنے والا وقتی کہتا ہے کہ اگر تم اپنے بیٹے کو زندہ واپس چاہتی ہو تو پندرہ لاکھ بانگلہ دیشی ٹکے کا انتظام کر لو شبلی کے پریوار کے لیے پندرہ لاکھ ایک بہت بڑی رقم تھی پھر بھی یہ لوگ کوشش کرتے ہیں مگر کافی کوشش کے بعد بھی شبلی کے پتا بڑی مشکل سے دو لاکھ کا ہی پربند کر پاتے ہیں اگلی بار جب کڈنیپر فون کرتا ہے تو شبلی کے پتا کہتے ہیں کہ میں پندرہ لاکھ کا تو نہیں بلکہ دو لاکھ کا انتظام کر پایا ہوں اس لئے آپ فیروتی کی رقم کم کرتے ہیں شبلی کے پتا کی بات کڈنیپر مان لیتا ہے اور اب فیروتی کے روپ میں دو لاکھ کی ڈیمانڈ کرتا ہے جب شبلی کے پتا پیسہ دینے کیلئے ریڈی ہو جاتے ہیں تو کڈنیپر انہیں چار ستمبر دوہزار تیز کو فون کر کے بندربان ڈسٹرکٹ کے ایک لوکیشن پر بلاتا ہے شبلی کے پتا بتائے گئی لوکیشن پر پہنچ جاتے ہیں پھر کڈنیپر پیسے لے کر چلا جاتا ہے جاتے جاتے کڈنیپر دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے پولیس والے کو یا کسی کو بھی اس بارے میں بتایا تو تمہارا بیٹا مارا جائے گا پیسے لینے کے بعد کڈنیپر یہ بھی کہتا ہے کہ شام تک تمہارا بیٹا گھر چلا جائے گا یہ سن کر پریوار والے تھوڑی راہت کی سانس لیتے ہیں اور بیٹے کے گھر واپس آنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں مگر ان کا انتظار تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا ہوتے ہوتے کئی گھنٹے بھی جاتے ہیں مگر شبلی نہیں آتا ہے ویسے تو کڈنیپر نے پریوار والوں سے پولیس کو کچھ بھی بتانے سے منع کیا تھا مگر جب پیسے دینے کے تین دن بعد بھی شبلی واپس نہیں آتا ہے تو اب پریوار والے پولیس کے پاس جانے کا فیصلہ کرتے ہیں پریوار والوں کی شکایت پر راؤزن پولیس اسٹیشن میں شبلی کی کڈنیپنگ کا کیٹس درج کر لیا جاتا ہے پولیس والے اپنی جانچ کی شروعات شبلی کے پریوار والوں سے ہی پوشتاش کرتے ہوئے کرتے ہیں شروعاتی پوشتاش کے دوران شبلی کی ماں پولیس والوں کو بتاتی ہے کہ شبلی جس پولٹری فارم میں کام کیا گرتا تھا وہیں کام کرنے والے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کچھ مہینے پہلے اس کا جھگڑا ہوا تھا پریوار والوں کے اس بیان کے بعد پولیس والے سب سے پہلے اس پولٹری فارم پر کام کرنے والے مزدوروں کی ہی تلاش میں لگ جاتے ہیں ایک کے بعد ایک کل چھے مزدوروں کو گرفتار کیا جاتا ہے پہلی گرفتاری دس ستمبر کو ہوئی تھی گرفتار کیے گئے مزدوروں میں امونگ چنگ ماما سوی جنگ مونگ ماما انگتو مونگ ماما تتھا اکیاتمائی ماما شامل تھے ان کے علاوہ پولیس دو اور جٹھی کو گرفتار کرتی ہے گرفتار کیے گئے سبھی آروپی بانگلہ دیش میں الپ سنکھے کی کیٹیگری میں آنے والے ماما سمپردائے سے تھے جب ان سبھی سے پوچھتا شروع ہوتی ہے تو ایک ایک کر کے سبھی آروپی پولیس کے سامنے شبلی کے بارے میں کچھ بھی جاننے سے انکار کرتے ہیں لیکن جب پولیس والے ان آروپیوں سے کرائی کے ساتھ پوچھتا شروع کرتے ہیں تو گرفتار کیے گئے چھے ویکتی میں سے ایک کہتا ہے کہ ہم نے سب کچھ اومانگ چنگ ماما کے کہنے پر کیا ہے اب پولیس والے اومانگ چنگ ماما کو ہی پرائیم سسپیکٹ مانتے ہوئے اپنی جانچ آگے بڑھاتے ہیں اس سے پوچھتاچ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے پوچھتاچ میں پہلے تو یہ باقی اپرادیوں کی طرح ہی شبلی کو مارنے سے انکار کرتا ہے مگر پولیس کی تھوڑی سی سکتی کے بعد اومانگ چنگ ماما ایک ایک راز سے پردہ ہٹانا شروع کرتا ہے اومانگ چنگ دوارہ کیے گئے کھلاسے کو سن کر ہر کسی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اومانگ چنگ ماما شبلی کو کڈنیپ کرنے تتہا فیروتی کے روپ میں دو لاکھ بانگلہ دیشی روپے لینے کی بات بھی ایکسپٹ کر لیتا ہے اب پولیس والے پوچھتے ہیں کہ جب تم نے کڈنیپنگ کے بعد فیروتی کی رکم بھی لے لی تو آکر شبلی گھر کیوں نہیں گیا اس پر اومانگ چنگ ماما کھلاسہ کرتا ہے کہ ہم نے کڈنیپنگ کے کچھ گھنٹے بعد ہی شبلی کی ہتیا کر دی تھی ہتیا کرنے کے بابچود فیروتی کی ڈیمانڈ اومانگ چنگ ماما اور اس کے ساتھیوں نے بس اس لیے کی تھی کہ پریوار والوں کو پولیس تک جانے سے روکا جا سکے اور انہیں گمراہ کیا جا سکے اومانگ چنگ ماما بتاتا ہے کہ کڈنیپنگ کے بعد شبلی کے پریوار والوں سے جو دو لاکھ ملے تھے اس میں سے ڈیڑھ لاکھ وہ خود رکھ لیتا ہے بچے پچاس ہزار کو پانچ ساتھیوں میں برابر برابر بانٹ دیتا ہے جب کڈنیپر ہتیا کی بات قبول کر لیتا ہے تو پولیس والے اب ان سے شبلی کی لاش کے بارے میں پوچھتے ہیں اس پر کڈنیپر بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے شبلی کو کڈنیپ کرنے کے بعد آبادی سے دور قدلپور نام کے علاقے میں لے جا کر اوچی پہاڑی پر لے جا کر مارا تھا کھلاسے کے مطابق یہ سبھی اپرادی پہلے شبلی کی ہتیا کرتے ہیں پھر اس کے شریر کی ہڈیوں سے ماس کو الگ کر دیتے ہیں شریر کی ہڈیوں کو بھی کئی ٹکڑوں میں توڑنے کے بعد پہاڑی پر سے ہی اسے الگ الگ دشاؤں میں فیک دیتے ہیں اس کے علاوہ ان لوگوں نے جو ماس کو شریر سے الگ کیا تھا اسے دور لے جا کر کہیں اور فیک دیتے ہیں ان لوگوں نے ایسا اس لیے کیا تھا تاکہ کوئی کبھی بھی شبلی کو نہ پہچان سکے اتنا ہی نہیں ان میں سے ایک کڈنیپر دعویٰ کرتا ہے کہ ان لوگوں نے جو ماس شبلی کے شریر سے الگ کیا تھا ان میں سے کچھ حصہ اومانگ چنگ ماما نے پکا کر کھایا بھی تھا جب اپرادیوں دوارہ شبلی کا ماس کھائے جانے والی بات میڈیا کے ذریعے باہر آتی ہے تو پورے بانگلہ دیش میں یہ چرچہ کا وشای بن جاتا ہے لوگوں میں گصہ بھرا آتا ہے چونکہ سبھی رو پی الپسنکھک سمودائے سے تھے اس لئے دیکھتے ہی دیکھتے یہ ماملہ کمیونل روپ بھی لینے لگتا ہے اب پولیس والوں کے سامنے سب سے بڑا سوال تھا کہ آخر ان لوگوں نے ایک ماسوم لڑکے کی اتنی بے رہمی سے ہتیعہ کیوں کر دی جب اسی سوال کا جواب اومانگ چنگ ماما پوچھا جاتا ہے تو وہ چوکا دینے والا کھلاسہ کرتا ہے کھلاسہ کے مطابق جب شبلی اپنی نوکری کی شروعات اس پولٹری فارم میں کرتا ہے تو وہاں کام کرنے والے باقی مزدور شبلی کی باتوں پر بہت زیادہ دھیان نہیں دیتے ہیں اکثر یہ لوگ کام میں چوری کیا کرتے تھے مگر مینجر ہونے کے ناتے شبلی ان لوگوں کو ہمیشہ سمجھا کرتا تھا شبلی کے کئی بار سمجھانے کے باقی کے مزدور کام پر دھیان نہیں دیتے تھے اور چوری کرنا جاری رکھتے تھے اس پر شبلی ایک دن سبھی کو چیتاب نہیں دیتا ہے کہ اگر تم لوگ نہیں سدھرے تو میں تم لوگوں کے خلاف ایکشن لوں گا اور اس کی شکایت پولٹری فارم کے اونر سے بھی کر دوں گا اسی بات پر امونگ چنگ ماما اور اس کے باقی ساتھیوں تتھا شبلی کے بیچ جھکڑا ہو جاتا ہے اس جھگڑے کی جانکاری پولٹری فارم کے اونر سبھی مزدوروں کو مل جل کر اور بینا جھگڑے کے کام کرنے کی بھی چتاب نہیں دیتا ہے اب باقی مزدوروں کو شبلی کے انسار ہی کام کرنا پڑتا ہے مگر ایمانداری سے کام کرنے میں ان لوگوں کا من نہیں لگتا ہے اور وہ لوگ شبلی کو بیچ سے ہٹانے کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں اسی پلاننگ کے دوران امونگ چنگ ماما اپنے باقی ساتھیوں کو کڈنیپنگ والا آئیڈیا دیتا ہے باقی ساتھی امونگ چنگ ماما کی اس سلا کو مان لیتے ہیں اور شروع میں ہوئی لڑائی جھگڑے کے لگ بک دو مہینے بعد امونگ چنگ ماما اور اس کے ساتھی پولٹری فارم سے شام میں شبلی کو کڈنیپ کر لیتے ہیں کڈنیپ کے بعد یہ سبھی شبلی کے پریوار والوں سے فیراؤتی کی ڈیمان کرتے ہیں ان لوگوں کا مقصد فیراؤتی کے ذریعے موٹا پیسہ کمانا تھا مگر ان لوگوں کے منصوبوں پر تب پانی پھر جاتا ہے جب شبلی امونگ چنگ ماما اور اس کے ساتھیوں کو پہچان لیتا ہے اب ان لوگوں کو ڈر ستانے لگتا ہے کہ اگر ہم نے فیراؤتی کی رقم لینے کے بعد شبلی کو رہا کر دیا تو یہ سبھی کو کڈ نیپنگ کے بارے میں بتا دے گا اور ہم سبھی پکڑے جائیں گے اس لئے امونگ چنگ ماما اب اپنے ساتھیوں سے شبلی کو جان سے مارنے شبلی کے شریر سے ماس کو الگ کرتے ہیں اور پھر ہڈیوں کو پہاڑی پر لے جا کر الگ دشاؤں میں فیق دیتے ہیں جب کی ماس کو دوسری جگہ پر لے جا کر فیق تے ہیں اتنا سب کچھ کرنے کے باب جو دی شبلی کے پریوار والوں کو فیروتی کے لیے بار بار فون کرتے ہیں تا کہ پریوار والوں کو گمراہ کیا جا سکے اور انہیں پولیس تک جانے سے روکا جا سکے مگر ان لوگوں کا یہ پلان کام نہیں کرتا ہے اور آخر کار شبلی کے مات پتا پولیس کی شرن میں چلے جاتے ہیں اور یہ سب پکڑ میں آ جاتے ہیں آروپی دوارہ کیے گئے ان سب کھلا کے بعد پولیس والوں کی کئی ٹیم اس پہاڑی تک جاتی ہے جہاں پر اپرادیوں نے شبلی کی ہتھیا کرنے کا دعوی کیا تھا پھر یہاں سرچ ابھیان چلایا جاتا ہے سرچ ابھیان کے دوران کئی گھنٹوں کی مشکت کے بعد پولیس والوں کو شبلی کے شریر کی کچھ کنکال ملتے ہیں اسی بیچ کرائیم سین پر کچھ ایسا ہوتا ہے جس کی امید کسی کو بھی نہیں تھی جیسا کی ہم نے بتایا آروپیوں دوارہ کیے گئے کھلاسے کے بعد بانگلہ دیش میں بڑے سر پر میڈیا میں اس نیوز کو کبر کیا گیا تھا آروپیوں دوارہ شبلی کے ساتھ کی گئی ہیوانیت کی کبر نے لوگوں میں گصہ بھی بھر دیا تھا اس لئے جیسے ہی آسپاس کے لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ پولیس آروپیوں کو لے کر crime تک سبوت اکھٹا کرنے کے لئے آئی ہے تو بڑی سنکھیا میں آسپاس کے علاقوں میں رہنے والے عام لوگ یہاں جمع ہو جاتے ہیں جب پولیس والے شبلی کا کنکال برامت کر لیتے ہیں اور وہاں سے اومانگ چنگ ماما سمیت باقی آروپیوں کو لے کر جانے لگتے ہیں تبی وہاں پر موجود سیکڑوں کی بھیڑ اچانک سے پولیس کی گاڑی پر دھاوی بول دیتی ہے اور پولیس کی پکڑ سے اس پورے ماملے کے مکھے آروپی اومانگ چنگ ماما کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے پولیس اومانگ چنگ ماما کو بچانے کا پورا پریاز کرتی ہے مگر سیکڑوں کی بھیڑ اتنی تیجی سے اومانگ چنگ ماما پر ٹوٹ پڑتی ہے کہ دیکھتے بس کچھ منٹ کے اندر اومانگ چنگ ماما وہیں پر بھیڑ دوارہ کیے گئے اچانک حملے کی وجہ سے دم توڑ دیتا ہے مکھے آروپی کی مود بھیڑ کے حملے میں ہو جاتی ہے جبکہ پولیس والے کسی طرح باقی آروپیوں کو وہاں سے لے کر نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں باقی زندہ بچے آروپیوں کے خلاف جانچ آگے بڑھتی ہے اور پھر ملے سبوت کے آدھار پر ان لوگوں پر کہ نیپنگ اور ہتیا کی دھاراؤں کے تحت ماملہ درج کرتے ہوئے ماملے کی سنوائی شروع ہوتی ہے پولیس کی انویسٹیگیشن میں پورے ماملے مر چکا ماملے ہی مکھے ساجش کرتا ثابت ہوتا ہے پولیس والوں کو کئی ایسے ایویڈنس بھی ملتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ شبلی ہتیا میں سب سے اہم رول ماملے ہی تھا حالانکہ شروع میں ماملے شبلی کا ماس کھانے س خبر میڈیا میں آئی تھی وہ پولیس کی جانچ میں صحیح نہیں پائی جاتی ہے پولیس کے مطابق جانچ کے دوران اومانگ چنگ ماما دورہ شبلی کا ماس کھانے سے سمبندت کوئی سبود نہیں ملتا ہے اب کیس کی موجودہ اسططیق کی بات کریں تو اس ماملے کی سنبھائی ابھی بھی عدالت چل رہی ہے آنے والے سمی میں اپرادیوں کو عدالت دوارہ سزا بھی مل چائے گی اب باقی آروپیوں کو کیا سزا ملتی ہے وہ تو آنے والے سمی میں ہی پتا چلے گا ویسے آپ کی کریں کی کہانی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور دبالی جے کریں کی دنیا سے جڑی ایسے ہی کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں دنی باہد بڑی سے بڑی خبر کریں سے لے کر راجنیتی تک کس ملے گی سب سے پہلے ہر خبر چینجنگ فیوچر نیوز پر جو بدلے گا آپ